بٹالیا آئی ہاسپٹل جبلپور شہر کا ایک ایسا آئی ہاسپٹل ہے جہاں کچھ دنوں بعد ایمیجنگ سسٹم کے جریعے مریضوں کا علاج کیا جائے گا یا مشین ہاسپٹل میں کچھ دنوں بعد آنے والی ہے جہاں آنکھوں کے اندر ہونے والی گمبھیر بیماریوں کو کمپیوٹر کے ذریعے مریض کے پریجنوں کو دکھایا جائے گا یا جانکاری بٹالیا آئی ہاسپٹل کے ڈاکٹر ہیمنت بٹالیا دوارہ دی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ جبلپور کا پہلا ایسا ہاسپٹل ہوگا جہاں ایمیجنگ سسٹم کے جریعے مریض کا علاج کیا جا سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ڈیجٹل مایکروسکوپ اور امریکن فیکو مشین سے مریضوں کی آنکھوں کا علاج کیا جائے گا ڈاکٹر ہیمنت بٹالیا نے لوگوں سے آگرہ کیا ہے کہ آنکھوں میں کسی بھی پرکار کی سمسیاں ہونے پر نیتر وشش رگے سے سمپرک کری کیونکہ آنکھوں کی جرہ سی لا پر وہی گھا تک ثابت ہو سکتی ہے ابھی گرمی کے سیزن میں بہت زیادہ اندھر جس کو آپ بولتے ہیں کہ ہوا تیج چلنا اور بھول مٹی اوڑنا جس میں آنکھوں میں جانے کی سمباؤنہ رہتی ہے میرے خاص کر یہ نیویدان ہے کہ اگر ایسی سمسیاں آتی ہے تو توراں نیتر وششک کے پاس جائے یا ہمارے پاس چلے ہیں ہم اس کا علاج کر دیں گے پر اس کو نکالنے کی کوشش نہ کرنے اگر کچھ بھی کرنا اگر کچھ بھی پارٹیکل جاتا ہے اس سے آپ کی آنکھ میں نقصان پہنچنے کی بہت زیادہ سمباؤنہ رہتی ہے ہم نے ایمیجنگ سسٹم لیا ہے جو جوالپور کا ست سے پہلا ایمیجنگ سسٹم ہے ایمیجنگ سسٹم مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے پریوار والے اس میں ویڈیو ریکارڈنگ اور آنکھ میں کیا بیماری ہے پردے میں کیا بیماری ہے ہم اس کو کمپیوٹر کی سکرین پر دکھا سکتے ہیں یہ جوالپور میں پہلی ماشین آنے والی ہے کاریب کچھ آٹ دس دن میں وہ یہاں پہ لگ جائے گی اور مائکروسکوپ لیا ہے جو جوالپور کا پہلا مائکروسکوپ ہے جو ڈیجیٹل ہے اور ساتھ میں فیکو ماشین لیا ہے جو لیجون فیکو کی ماشین لیا ہے جو میرے حساب سے یہ جوالپور واسیوں کے لیے یہ ہرچ کا وشہ ہے یہ ماشینیں ہمارے ہاں لگ چکی ہیں جیادہ کر مریض جو آتے ہیں وہ گلاب جل ڈال کے لاتے ہیں جو میں منہ کروں گا کہ گلاب جل نہ ڈالے کیونکہ وہ کیسے بنتا ہے مجھے بھی نہیں ماننوں اس کے بارے میں آئیں دکھائیں ہم آپ کو بتائیں گے کونسی دوائی ڈالیں بیورو ریپورٹ ٹیم پلپل انڈیا